بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس تو ہم نے اب تک ایڈیشن اور سبٹریشن کے جو سوارہ تھے وہ اچھی طرح سے سکھا ہے یقناً آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم ملٹیپلیکیشن اور ڈیویزن والے جو ایکسرسائز ہے اس کا پہلا ایکسرسائز ایکسرسائز نمبر ون ملٹیپلیکیشن والا سکھیں گے تھے تو اس میں جب پہلا سوال ہے وہ ہے سول دا فالوین یعنی یہاں پہ کچھ سوالات دیا ہوا ہے ان کو آپ نے سول کر دینا ہے تو سول کس طرح کریں گے یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کا یعنی ضرب کا نشان دیا ہوا ہے تو ہمیں ان دونوں نمبرز کو کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے ٹھیک تو ملٹیپلائی کس طرح کریں گے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ سب سے پہلے سولیشن میں آپ یہاں پہ لکھیں گے پہلا والا نمبر یہاں پہ لکھیں گے سیکس ٹری ون کر کے ٹھیک اس کے بعد یہ جو نمبر ہے وہ نیچے آپ لکھیں گے جس طرح ہم نے ون کو ون کی نیچے لکھا تھا اسی طرح یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے ون کے نمبر کو ون کے نیچے ہی لکھیں گے ٹھیک تو اس کے بعد ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ملٹیپلائی کا سائن یہاں پہ آپ use کریں گے یہاں پہ لکھیں لگائیں گے اس کے بعد یہاں کچھ اس طرح سے line draw کریں گے پھر کیا کرنا ہے یہاں اس نمبر کو جتنے بھی یہاں نمبر دیا ہوا ہے ان سب سے آپ نے ٹیبل دیکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کر دینا ہے ٹھیک تو پہلے ہم کیا کریں گے اس کو اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے یہاں پہ لکھیں گے اگر کیری ہوا تو اوپر کیری رکھیں گے اسی طرح اس کو اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے بلکل اس کے نیچے لکھیں گے اس کو اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے ضرب دیں گے بلکل اس کے نیچے لکھیں گے ٹھیک تو یہاں پہ آپ کو ٹیبل کی ضرورت ہوں گے یقیناً آپ نے ٹیبل اچھے طرح سے یاد کیا ہوگا نائن تک کے جو ٹیبل سے وہ بہت زیادہ امپارٹن ہوں گے ملٹیپلیکیشن اور ڈیویجن میں تو آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر دینا ہے ٹھیک اس کے بعد سالٹ کریں گے نہیں تو آپ ان کو نہیں کر پائیں گے یا تو بہت زیادہ ٹائم لگیں گے یقیناً تو اس کے لئے آپ نے ان جو ٹیبل سینائن تک کے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے سمجھ گئے تو اس میں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے تو فور ون دا فور اگر ٹین یا ٹین سے گریٹر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے نمبر کو لکھنا ہے دوسرے کو کیری لے کر جانا ہے ٹھیک تو کرتے ہیں فور ون دا فور تو فور آ رہے ہیں تو فور ہی لکھیں گے اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک فور تھریزہ ٹویل ٹویل میں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کو یہاں پہ لکھنا ہے اس کے نیچے بلکل اس کے نیچے اور ون کو آپ نے اوپر کیری لے کر جانا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں گے تو سکس فور ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور میں آپ نے جو کیری ہے اس کو پلس کر دینا ہے تو ٹوانٹی فور پلس میں ٹوانٹی فائم تو ٹوانٹی فائم میں سے فائم لکھیں گے آگے اگر ہوتا تو کیری لے کر جاتے اگر نمبر نہیں ہے تو آپ نے ٹو کو بھی اس کے ساتھ ایسے لکھنا ہے ٹھیک تو اس طرح ہمارے پاس جو آنسر آئیں گے ملٹیپلائی کرنے کے بعد وہ ہے ٹوانٹی فائم ہنڈرد ٹوانٹی فور ٹھیک یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹو ٹوانٹی فور آپ کے پاس آنسر آئیں گے سمجھ گئے تو اسی طرح اگر ہمارے پاس دو نمبر والے ڈیجٹ موجود ہو یہاں پہ تھری اور پھائی ہے نا یہاں پہ اس طرح ایک ہی تھا تو ہم نے ڈائرک کر دیا لیکن اگر ٹو ڈیجٹ ہو تو اس کو کس طرح کریں گے تو اس میں آپ پہلے اس کو لکھیں گے پور تری ون کو اوپر اس کے بعد اس نمبر کو آپ لکھیں گے نیچے ہ kotore ک Brook کے جس طرح ہم نے پہلے لکھا تھا ون کو ون کے نیچے تین کو ٹو نیچے ہی لکھیں گے پھر کریں گے ملٹیپلائی تو ملٹیپلائی کا سائن آنا چاہیئے یہاں پہγάج میں ٹھیک تو پھائی کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے جس طرح ہم یہاں پہ سب کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تھا اسی طرح اس کو چھوڑ کے 5 کو آپ نے کیا کرنا ہے سب کے ساتھ ملٹپلائے کر کے یہاں پہ اسی طرح ہی لکھنا ہے تو کرتے ہیں 5 1 5 5 آئیں گے 5 3 15 تو 15 میں آپ نے 5 کو لکھنا ہے یہاں پہ بلکل اس کے نیچے 1 آپ نے کیری لکھا جانا ہے اوپر 5 4 20 تو 20 میں سے 20 میں آپ نے کیا کرنا ہے 1 کو 8 کر دینا ہے تو 21 ہوں گے تو آپ نے پورا یہاں پہ لکھنا ہے 21 کر کے اسی طرح جب یہ 5 ختم ہو تو ہمیں اب کیا کرنا ہے 3 کے ساتھ سب کو ملٹپلائے کر دینا ہے اور نیچے لکھنا ہے اب جب آپ 3 کے ساتھ ملٹپلائے کر رہے ہو تو پہلا جو ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے وہ بلکل اس کے نیچے لکھنا ہوگا تھے تو ہمیں پہ اگر اس کے ساتھ ملٹپلائے کر رہے ہو تو یہاں پہ 0 آپ ڈک سکتے ہیں یا خالے چھوڑ سکتے ہیں یا ضرب کا نشان بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو ان میں سے 0 آپ رکھیں گے تو بہتر رہیں گے تو 0 کرنے کے بعد 3 کو اس کے ساتھ بھی 3 کو 3 کے ساتھ بھی 3 کو 4 کے ساتھ بھی ملٹپلائے کریں گے تو 3 1 زاد 3 ٹھیک بلکل اس کے نیچے آنا چاہیے جب آپ اس کے ساتھ ملٹپلائے کر رہے ہو تو اس کے نیچے اور اگر اس سے کوئی اور نمبر ہو تو بلکل اس کے نیچے آنا چاہیے ٹھیک تو 3 1 زاد 3 3 3 زاد 9 تو 9 کے لی نہیں ہے تو 9 ہی لکھیں گے 3 4 زاد 12 تو آپ یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 1 12 کر کے لکھیں گے پھر ان سب کو کریں گے آپ پلس ٹھیک تو پلس کریں گے پلس کس طرح کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کی کس طرح پلس کریں گے تو 5 پلس 0 5 5 پلس 3 8 ٹھیک 9 پلس 1 یا جو گریٹر ہے اس کو پہلے اور بعد میں لیس نمبر کے ساتھ پلس کریں تو 9 پلس 1 10 ٹھیک تو 0 لکھیں گے 1 کیری آئیں گے اوپر اور 1 2 3 4 5 تو 5 لکھیں گے اور یہاں پہ 1 ہے تو 1 آئیں گے نیچے ٹھیک تو اس طرح ان دونوں کو ملٹپلائے کرنے کے بعد ہمیں آنسر آئیں گے 15,085 ٹھیک اس طرح اگلہ سوال ہے 8 4 3 4 ملٹپلائے بائی 31 تو اس کو بھی جلدی سے کرتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہی کرنا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے جلدی سے سول کریں گے 8 4 3 4 4 ملٹپلائے بائی 31 ٹھیک تو اس میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہاں 1 کے ساتھ ملٹپلائے کر رہے ہو یا 0 کے ساتھ ملٹپلائے کر رہے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے نیچے یا آپ نے 1 4 4 1 3 3 کر کے یہ سب کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر 1 کے ساتھ ملٹپلائے کرنا ہو تو بالکل وہی نمبر نیچے آنا چاہیے آئیں گے 1 4 4 آپ دیکھ سکتے ہیں 1 3 3 1 4 4 1 8 8 تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اگر 1 کے ساتھ ملٹپلائے کریں گے تو دوبارہ وہی نمبر آئیں گے جب بھی آپ کسی نمبر کو 1 سے ملٹپلائے کریں گے تو نیچے یہی نمبر آپ نے لکھنا ہے اسی طرح اگلا اس کے ساتھ کرنا ہے تو 3 4 12 3 3 9 12 میں سے 1 کیری تھا تو 9 10 0 1 آئیں گے 3 4 12 تو 12 میں سے 1 تو یقین ہے 13 1 اور 8 3 24 آئیں گے تو 24 میں سے 1 تو 25 ٹھیک تو یہاں پہ آن لکھیں گے آپ 25 کر کے پھر ان دونوں کو کیا کرنا ہے پلس کر دینا ہے تو پلس کر کے آنسر نکالتے ہیں یہاں پہ میں اس کو تھوڑا پہ لے کر جاتا ہوں تو یہاں سے پلس کریں گے یہاں آپ 0 بھی رکھ سکتے ہیں تو 4 3 4 5 اور 4 0 4 8 3 9 10 11 1 تو ایک کیری 5 6 6 6 اور 2 تو اس طرح آپ کے پاس جو آنسر آئیں گے وہ ہے 2 ہنڈرد سکسٹی ون تھوزن ٹو ہنڈرد سکسٹی ون تھوزن ٹو ہنڈرد سکسٹی ون تھوزن ٹو ہنڈرد فیفٹی فور ٹھیک اسی طرح اگلا ہے آپ کے پاس 8 0 4 6 ملٹپلائی بائی سکس سیون ہے تو اس کو بھی کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس جو ڈیجٹس گیون ہے وہ ہے ایک دو تین ڈیجٹس گیون ہے تو دوبارہ اسی طرح ہی کریں گے یہاں پہ 2 تھا تو 2 اس طرح لکھا جاتا ہے یقیناً اگر 3 ہو تو 3 یہاں پہ 3 بھی آئیں گے ان سب کو پلس کر دیں گے ٹھیک تو شروع کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے 8 0 4 6 اوپر لکھنا ہے اور یہاں سے اگر لکھیں گے تو 8 7 اور 6 اس طرح سے آئیں گے ان دونوں کو کرنا ہے آپ نے ملٹپلائی ٹھیک تو ملٹپلائی کرتے ہیں یہاں پہ اس کو سب کے ساتھ ملٹپلائی کرنا ہے تو 8 6 48 48 میں 8 آپ نے لکھنا ہے نیچے اور 4 یہاں پہ گری رکھیں نیچے یہاں پہ لکھیں یا یہاں پہ لکھیں ٹھیک 8 4 32 ہوں گے تو 33 34 5 6 36 تو 36 میں آپ نے 6 لکھنا ہے یہاں پہ بلکل نیچے اس کے اور 3 آپ نے رکھنا ہے کاما کیری ٹھیک تو 800 اور 0 پلس 3 تو آئیں گے 3 یہاں پہ 8 8 64 ٹھیک تو آپ یہاں پہ 64 لکھیں گے کیری نہیں ہے تو ڈیریک 64 آئیں گے سمجھ گئے پھر آپ نے اس کے ساتھ بھی کرنا ہے تو 7 6 42 تو 7 کے ساتھ ملٹپلائی کر رہے ہیں تو اس کے بلکل نیچے آنا چاہیے 42 4 کےری رکھیں گے 4 ٹھیک اسی طرح سچو کے 28 اور 36 32 تو 2 لکھیں گے 3 کیری رکھیں گے 2 یہاں پہ لکھیں گے 3 کیری اس کے بعد 700 پلس 3 تو 3 آئیں گے یہ اپنین ٹھیک اس کے بعد 7 8 56 تو یہاں پہ لکھیں گے 50 سے ٹھیک اس کے بعد اگلا اس کے ساتھ ملٹپلائی کرنا ہے تو 6 6 36 تو اس کا جو نمبر ہے وہ بلکل اس کے نیچے آنا چاہیے ٹھیک یہاں پہ آپ نے ہی لکھیں گے اس کے لئے آپ 0 بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح cross بھی کر کے رکھ سکتے ہیں پلس کرنا ہے ٹھیک بات میں تو 6 6 36 64 24 تو 24 میں آپ نے 3 8 کرنا ہے تو 27 27 پھر 600 تو 2 کیری تھا تو 2 آئیں گے 27 کے 46 تو 48 یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹھیک یہ بعد آپ نے ان سب کو پلس کر دینا ہے تو پلس کرتے ہیں 8 plus 0 plus 0 8 6 plus 2 8 ٹھیک 3 plus 2 5 5 plus 6 11 1 1 کیری تو 4 5 6 7 8 8 اور 7 تو 15 5 5 میں سے 1 کیری لے کر جائیں گے 6 7 7 8 9 10 اور 1 12 13 14 15 تو 5 آئیں گے 1 دوبارہ کیری تو 6 6 اور 8 تو 14 4 اور 1 تو 5 ٹھیک تو اس طرح آپ کے پاس آنسل آئیں گے 5 ہنڈرٹ سورے 5 ملین میں آ رہے ہیں اس کا آنسل تو یقیناً آپ 5 ملین 455 تھوزن اور 188 آپ کے پاس آنسل آئیں گے ٹھیک تو ایزی لے آپ کر پائیں گے نیکس سوال لہتے ہیں کیا ہے اگلا ہے ایک ٹی تو اس کو بھی جلدی جلدی سوال کرتے ہیں ابھی ہم نے کیا تھا یہاں پہ تو اس کو آپ یقیناً ایزی لے کر پائیں گے تو 7 6 0 1 اور 6 4 5 ٹھیک ملٹپلائی کر دینا ہے 6 1 6 6 0 0 6 6 36 3 کیری سچھے 42 35 45 45 آئیں گے اور 4 1 2 4 یہاں پہ لکھنا ہے ایک چھوڑ 4 4 0 0 6 4 24 تو 4 آئیں گے 2 کیری 7 2 28 ٹھیک 7 4 28 29 30 ٹھیک 5 1 5 0 5 6 30 0 5 75 36 37 38 8 8 پلس کر دینا ہے تو پلس کر دیتے ہیں یہ لائن ٹھوڑا سے نیچے ٹھیک 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 � ٹھیک تو اس میں اگر کسی نمبر کو 0 سے multiply کرنا ہو تو پورا جو نمبر ہے وہ 0 ہوں گے ٹھیک تو اس میں آپ نے 0 0 جتنا digit اوپر ہے اتنا آپ نے یہاں پہ 0 رکھنا ہے ایک دو تین چار پانچ تو 0 ایک دو تین چار پانچ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک اٹھ پانچ چھالیس چار کے رئے آرسط چھوون تو چھوون پرس چار زیرو یعنی سکتی زیرو اور ایڈ ونز ایٹ ایٹ پرس سکس تو فورٹین فور ون کے رئی ایڈ ونز ایٹ نائن آرسط چھوون تو آئیں گے ٹھارٹی ٹو تو اس کو پلس کریں گے زیرو 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 اور چار نو تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو ٹھیک تو اس طرح آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آنسر ملیں گے سمجھ گئے تو آتے ہیں نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے تو ہم نے اب تک جو ورڈز پرابلم سیخہ ہے اس میں ہم نے سیخہ تھا کہ آپ پلس کیوں کریں گے مائنس کیوں کریں گے ٹھیک پلس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ورڈز گیون ہو find the total amount total population total length یہ اس طرح total کہا گیا ہو تو آپ پلس کریں گے ٹھیک اس کے بعد all together کہا گیا ہو تو پلس کریں گے both کہا گیا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پلس کر دینا ہے اسی طرح دو نمبر دیا گواہ ہو دونوں کو یعنی two کہیں گے تو پلس کر دینا ہے ٹھیک اسی طرح ہم نے سکھا تھا کہ minus کیوں کریں گے تو اس میں ہم نے سکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس لفظ left ہو تو آپ minus کریں گے difference ہو تو آپ minus کریں گے اسی طرح اگر more or less ہو ٹھیک more amount more length more یہ اس طرح more کہا گیا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے minus کر دینا ہے تو یہ دو چیزیں ہم سکھ چکے ہیں آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے تو آج کی اس ویڈی میں ہم جو سکھیں گے جو لفظ ہم سکھیں گے وہ ہے اگر آپ کے پاس دو نمبرز یون ہو ٹھیک یہ ایک نمبر ہے یہ ہم پہ ایک نمبر ہے تو اس میں سوال کچھ اس طرح سے ہوں گے کی آپ کے پاس ایک کا given ہو ٹھیک ایک کا اے کر کے آپ کے پاس وہ کوئی نمبر given ہو ٹھیک اس کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی اور نمبر دے کے اس کا نکالیں ٹھیک تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے multiply کر دینا ہے ٹھیک اگر ایک given ہو پانچ کا نکالیں دس کا نکالیں بیس کا نکالیں تو اس صورت میں آپ نے multiply کر دینا ہے سمجھ گئے کس طرح multiply کریں گے مثلا اگر آپ کے پاس ایک pen کی قیمت پانچ روپے ہو ایک pen کی قیمت پانچ روپے ہو دس pen کی قیمت نکالیں تو آپ کیا کریں گے ان دونوں کو multiply کریں گے دس پنچے پچاس ٹھیک اسی طرح اگر ایک موبائل کی قیمت پانچ ہزار ہو دو موبائل کی تین موبائل کی پانچ موبائل کی قیمت نکالیں تو آپ نے کیا کرنا ہے پانچ ہزار کو multiply کر دینا ہے اس نمبر کے ساتھ ہے کہ اگر ایک موبائل کی قیمت پانچ ہزار ہو تو جتنا آپ سے کہا جائے اتنا آپ نے کیا کرنا ہے multiply کر دینا ہے سمجھ گئے تو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر ایک given ہو تو آپ نے multiply کر دینا ہے ٹھیک اسی طرح اگر آپ کے پاس لفظ ہو each ٹھیک اس کر کے دیا ہو تو بھی اس کا مطلب ہی ہوتے ہیں ہر ایک مطلب ایک کوش ہو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو اس میں اس کا مطلب بھی ہر ایک ہی ہوتے ہیں تو اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ اگر each کہا جائے each given ہو تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے multiply کر دینا ہے فرض کریں each کا اتنا اتنا پانچ پانچ دس دس اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ پانچ کا نکار دیں دس کا نکار دیں بیس کا نکار دیں تو اس صورت میں بھی آپ نے multiply کر دینا ہے ٹھیک تو ان دونوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو اقزام میں یقیناً آپ کے لئے سوال کو سمجھنا بہت جیزے ہوں گے جب سوال کو سمجھیں گے تو آپ نے پلس کرنا ہے مائنس کرنا ہے ضرب دینا ہے ڈیوائٹ وہ بھی ہم سکھیں گے نیکس ٹوئیو میں ٹھیک اس کے بعد آگے چلیں گے تو یقیناً وہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہوں گے پیپر میں جو بھی سوال آپ کے پاس آئیں گے نا آپ ایزی لی کر پائیں یہ ٹھیک تو کرتے ہیں شروع اس سوال کو بھی سمجھتے ہیں سوال نمبر دو ہے ایک شاپ کی پر sold three four five two three meter cloth in a week in a week ٹھیک تو ایک شاپ کی پر بیجتے ہیں three four five hundred two hundred three meter cloth ایک ہفتے میں ٹھیک ایک ہفتے میں دیا ہوا ہے ایک تو اس میں آپ سوال میں کیا کریں گے شاپ کی پر sold کر کے آپ لکھیں گے شاپ کی پر sold میں یہاں پہ سمجھنے کے لئے شریف یہ لکھ رہا ہوں اے ویک ٹھیک تو آپ نے یہاں پہ شاپ کی پر sold بھی لکھنا ہے اے ویک دیا ہوا ہے three four five two three ٹھیک اس کے بعد how much cloth will he sell in twenty one weeks تو آپ نے نکالنا ہے ٹھیک 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 � ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پتہ چل جائے گا کہ ٹوانٹی ون ویک میں کتنا کلات انہوں نے سیل کیا تھے how much کلات will he sell in ٹوانٹی ون ویک تو ٹوانٹی ون کا نکالا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ون کے ساتھ ہو رہے ہیں تو اوپر وانے نمبر ہی آئیں گے اور چیار پانچ دنے دس zero ایک کیری چار دنے آٹ نو اور تین دنے چھ سات چھے ٹھیک تو ٹھیک سکس آئیں گے اور پلس کریں گے ان سب کو ٹھیک چھ سات آٹ نو چیار نو دک یا بارہ اور ایک کیری سیبن ٹھیک تو یہ ہم پہ پہلے سوالات میں سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ملٹیپلائی کرنا ہے کس طرح پلس تو یقین ہے آپ کر پائیں گے میں نے جلد جلد سے کیا ہے تو ٹھیک تو اس طرح آپ کے پاس ٹوانٹی ون ویک میں جو ٹوٹل ہے وہ آئیں گے سوہ سیون ہینڈڈ ڈوانٹی فور تھوزن نائن ہینڈڈ ایٹھے آنسر آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک تو اس دکندہ نے اتنا میٹر میٹر بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میٹر ٹھیک ایم سریپ ایم کر کے آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ اتنا میٹر انہوں نے سیل کیا تھا اگلا سوال ہے کیسے نمبر تھری تو اس کو سمجھتے ہیں سوال نمبر تین ہے لیاقت رسہ ون ون 045 ان آر دے ٹھیک تو لیاقت کماتا ہے رسہ ون ون 045 ان آر دے ایک دن میں ٹھیک تو لیاقت ٹھون ٹھوزن ٹھوٹی پھائی روپے ایک دن میں کماتا ہے ٹھیک تو ہمیں یہاں پہ آ دو سوال کیون ہے پہلا سوال صولل کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا بھی کریں گے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے تو پہلا ہے how much money will he earn in three six five days تو یہاں پہ آپ solution میں آپ کیا لکھیں گے سوال ہے how much money will he وہ کتنا کماتا ہے he earn in three six five تین سو پینسہ days میں کتنا کماتا ہے ٹھیک تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے لیاقت earns in a day کر کے ٹھیک آپ نے باقی لیاقت earn کر کے لکھنا ہے میں صرف سمجھنے کے لئے a day لکھ رہا ہوں ایک day میں کتنا کماتے ہیں one one zero four five کماتے ہیں ٹھیک اس کے بعد سوال ہے how much money will he earn in 365 days 365 days میں کتنا کمائے گا تو اس میں کتنا کمائیں گے تو اس کو نکانے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اگر ایک given ہو ایک دیا ہوا ہو تین سو پینسہ کا نکانا ہو تو ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی کر دیں گے ٹھیک تو ملٹیپلائی کرتے ہیں ان دونوں نمبرز کو one one zero four five multiply by 365 ٹھیک تو اس کو بھی ہم جنلے آنچہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں پانچ پانچ پچھیک three one zero three three one zero three ان سب کو آپ کریں گے پلس ٹھیک تو یہاں پہ آپ zero بھی رکھ سکتے ہیں اور خالی بیچ ہو سکتے ہیں ٹھیک تو five two seven eight no 10 14 4 اکیری تو six seven eight nine ten eleven one one two one six six two twelve thirteen three one two seven eight nine ten zero two one four ٹھیک تو اس طرح اتنا وہ تین سو پینسہ ڈیس میں کمائیں گے ٹھیک کماتا ہے ٹھیک اگلا ہے آپ کے پاس how much money will he earn in two years تو دو سال میں کتنا وہ کماتا ہے پہلے تین سو پینسہ ڈیس میں کہا تھا تو یہ ایک سال بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک one year بھی ہو سکتے ہیں یا تو آپ اس کو two سے multiply کریں یا آپ اس کو تین سو پینسہ ڈیس میں دو یعنی ست سو تیس سے multiply کریں وہ آپ کی مرضی تو دونوں میں answer سے ہم آئیں گے ٹھیک کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ تین سو پینسہ ڈیس ہوتے ہیں ایک سال میں ٹھیک تو دو سال میں ہوں گے تین سو پینسہ ڈیس ضربے دو تو یہ آئیں گے دو سال میں ان two years two years کے لئے آپ لکھ سکتے ہیں ست سو پینسہ تو پینسہ ڈیس میں تیس ست سو تیس ٹھیک تو یا تو آپ ست ست سو تیس دیس سے multiply کریں کس نمبر کو ہے اس نمبر کو یا اس نمبر کو two سے multiply کریں وہ آپ کی مرضی دونوں کا result same آئیں ٹھیک تو easy ہونے کے لئے آپ اس کو two کے ساتھ multiply کریں کیونکہ ایک سال کا ہمارے پاس ہے تو دو سال کے لئے اسی کو دو سے multiply کر دیں گے ہے کی نہیں تو آپ چاہے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں یا اس کو اس کے ساتھ وہ آپ کے مرضی ٹھیک تو میں یہاں پہ آسانی کے لئے اس کو ہی لیتا ہوں multiply by two کر کے کیونکہ ایک سال ہمارا پاس پہلے سے آ چکے ہیں تو اس کا answer آپ خود نکال پائیں گے تو یہ ہی ہمارا result ہوں یہ ٹھیک آگے دیکھتے ہیں اگرہ سوال کیا ہے سوال نومر چار ہے in a factory ایک factory میں two zero one three for notebooks اتنا notebooks were printed کیے تھے in a day ایک دن میں ٹھیک تو یہاں پہ notebooks were printed آپ نے کیا رکھنا ہے solution میں notebooks were printed in a day ٹھیک تو میں یہاں پہ شریف r day رکھتا ہوں کیونکہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے ٹھیک تو آپ نے باقے notebooks were printed in a day یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد ہے two zero one three four یہ print کیے تھے انہوں نے سوال ہے آپ کے پاس how many notebooks will be printed in 210 days تو کتنا notebook print کریں گے 210 days میں ٹھیک تو آپ نے کیا نکالنا ہے 210 days میں کتنا books print کریں گے وہ نکالنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 210 days کا نکالنا ہے ٹھیک تو اس کا نکالیں گے تو اس کے لئے کس طرح نکالیں گے اگر آپ کے پاس a day given ہو اور 210 کا نکالنا ہو تو آپ کیا کریں گے اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک تو ہم نے اب تک سکتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتے ہیں two zero one three four multiply by two one zero ٹھیک multiply کرتے ہیں ان دونوں کو تو zero ہے تو ایک دو تین چار پانچ zero آپ نے نیچے لکھنا ہے ان نمبر کے بلکل نیچے ٹھیک اگر zero ہوتا ہوتا ہے اور ان ہی نمبر کو دوبارہ ایک چھوڑ کے یہاں پہ لکھنا ہے four three one zero اور two اس کے بعد 2 ہے تو four two's are eight two three six two one's are two two zero zero two two's are four تو ان سب کو کریں گے پلس تا پلس کریں گے تو یہ آئیں گے تو یہاں پہ ایک چھوڑ کے لکھنا چاہئے تھا ہم نے ڈائریک لکھا ہے تو اس کو دوبارہ مٹا کے دوبارہ لکھتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ ملٹپلائے کر رہے ہو تو ایک چھوڑ کے لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بالکل نیچے تو 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 اور سب کو پلس کریں گے تو آپ پلس کس طرح کریں گے یہ بھی آپ اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں تو زیرو آئیں گے ایدھر پھر فور ایٹھ پلس سے ایٹھ نائنٹین ایلوان اور سکس سیون اور ون کیری تو ایٹھ ٹو اور ٹو اور فور تو اس طرح آپ کے پاس یہ آنسار آئیں گے دو سو دس دیس میں اتنا نوٹ بک کو پرین کریں گے اگلے دیکھتے ہیں کسٹن نمبر خائف سوال نمبر خائف ہے ایچ میمبر آپ ایک گروپ گیو آر ایس تھری پھور ون پھائی سکس پھار ایٹ ڈور آپ ناران این کاغان ٹھیک تو ہر میمبر آپ ایک گروپ ایک گروپ کے گیو دیں گے 34156 روپے ایک سیل کے لئے جو کہاں پہ جائیں گے وہ ناران اور گاغان جو کہ آپ کو پتا ہے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے تو وہاں سیل کے لئے جانے کے لئے ہر ایک میمبر یعنی ہر ایک 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 جو میمبر ہیں نا وہ اتنا روپے دیں گے اتنا روپے انہوں نے دیا اس کے لئے ہمیں کیا لیتنا ہے یہاں پہ solution میں آپ یہاں پہ لکھیں گے ایچ میمبر آپ ایک گروپ گیو تو ایک کا آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایچ میمبر تو ہم نے پہلے ون لکھا تھا اب آئے ہیں ایچ میمبر تو وہ کتنا دیں گے 34156 ٹھیک اس کے بعد ہے اگر وہاں پہ میمبر ہو کتنا میمبر 3 4 5 آف گروپ اس گروپ میں 345 آفرات ہو تو یہاں پہ ہمیں نکالنا ہے 345 میمبر تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہاں جو 345 حرق تھے وہاں پہ انہوں نے کتنا کلک کیا ہوگا کتنا جمع کیا ہوگا ان سب کو ملائیں گے تو کتنا ہوگا ایک بندے اگر یہ ہو تو 345 میمبر کتنا ہوگا یہ نکالنا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے 345 میمبر کا آپ نکالنا ہے ٹھیک تو اس کے لئے میں سوادی نشان لگتا ہوں نکالنے کے لئے تو اس کو نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے 3 4 1 5 6 کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے 3 4 5 سے ٹھیک ٹھیک 5 15 16 3 4 3 12 3 3 9 10 ٹھیک تو یہ آگئے ملٹیپلائی ہوگی انسر اس کے بعد پلس کر دینا ہے ٹھیک تو یہ 0 0 0 آپ ٹھیک سکتے ہیں تو یہاں پہ آئیں گے 0 8 9 11 12 7 8 8 8 8 1 اور 6 12 13 13 14 14 14 8 12 13 45 6 7 اور 1 پلس 0 1 اور 1 تو اس طرح آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے آئیں ٹھیک تو یہ جتنا ممبر ہے ان سب کو اگر ایک ساتھ کریں گے جمع کریں گے تو وہ آئیں گے 1 1 7 8 3 8 2 5 تو یہاں جو ہم نے سکھا ملیں گے نہیں کیا تو اپنا وقت رہے رکھے گا لحظ رکھے